سورة الفاتحہ کی تو کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کھے گئے اور وہ دو نور یہ ہیں نمبر ایک سورة فاتحہ اور نمبر دو سورة بقارہ کی آخری آیتیں دو آیتیں آمن الرسولوں سے لے کر فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَكْ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورة تازل نہیں فرمائی ام القرآن یہی سورة الفاتحہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتو میں سورة فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے کیونکہ سورة فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی شافیغی رحمت اللہ نے روایت ذکر کی فرماتے ابلیس یعنی شیطان چار مرتبہ چیخیں مار کر رویا نمبر ایک جب اس پر لعنت برسی نمبر دو جب اسے زمین پر اتارا گیا نمبر تین جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نمبر چار جب سورة فاتحہ نازل ہوئی حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورة فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتیائی مشقت میں پڑا اور خوب ٹھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا حکم الامت حضرت الحاج مفتی احمد ارخان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑا جائے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن سورة فاتحہ اور سورة بقارہ کی آیتوں کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے ہر حرف پڑھنے کی